بسم اللہ الرحمن الرحیم اشفاق احمد اور بابا جی کا معرفت برا واقعہ میں نے اپنے بابا جی کو بہت ہی فخر سے بتایا کہ میرے پاس دو گاڑیاں ہیں اور بہت اچھا بینگ بیلس ہے اس کے علاوہ میرے بچے اچھے انگریزی سکول میں پڑھ رہے ہیں عزت شہرت سب کچھ ہے دنیا کی ہر آسائش ہمیں میسر ہے اس کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی ہے میری یہ بات سننی تھی کہ انہوں نے جواب میں مجھے کہا کہ یہ کرم اس لیے ہوا ہے کہ تُو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دی ہیں میں نے جب اس بات کی وضاحت چاہی تو بابا جی نے کہا اشفاق احمد میری امہ نے ایک اصیل ککڑ پا رکھا تھا امہ کو اس مرگے سے خصوصی محبت تھی امہ اپنی بک یعنی مٹھی بھر کر مرگے کی چونچ کے این نیچے رکھ دیا کرتی تھی اور ککڑ چونچ جگتا اور جڑ پر دو منٹ میں پیٹ بھر کر مستیوں میں لگ جاتا میں روز یہ ماجرہ دیکھا کرتا اور سوچتا کہ یہ ککڑ کتنا خوش نصیب ہے کتنے آرام سے بنا محنت کی اس کو امہ دانا ڈال دیتی ہیں ایک روز میں سہن میں بیٹھا پڑ رہا تھا اسبے معمول امہ آئی اور دانوں کی ایک بک بھر کر مرگے کو رزق دیا امہ نے جیسے ہی مٹھی آگے کی مرگے نے امہ کے ہاتھ پر ٹھونگ یعنی چونچ مار دی امہ نے تکلیف سے ہاتھ کو جٹکا تو دانیں پورے سہن میں بکر گئے امہ ہاتھ سہلاتی اندر چلی گئی ککڑ یعنی مرگ جو ایک جگہ کھڑا ہو کر آرام سے پیٹ بھرا کرتا تھا اب وہ پورے سہن میں بھاگتا پھر رہا تھا کبھی دائیں جاتا کبھی بھائیں کبھی شمال کبھی جنوب سارا دن مرگ بھاگ بھاگ کر دانیں چکتا رہا تھک بھی گیا اور اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا بابا دین محمد نے کچھ توقف کے بات پوچھا بتاؤ مرگے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا میں نے فرصے جواب دیا کہ نہ مرگا امہ کے ہاتھ پر ٹھونگ مارتا نہ ظلیل ہوتا بابا بولے بالکل ٹھیک یاد رکھنا اگر اللہ کے بندوں کو حسد گمان تکبر تجسس گیبت اور احساس برتری کی ٹھونگیں مارو گے تو اللہ تمہارے رزق مشکل کر دے گا اور اس اسیل ککڑ کی طرح مارے مارے پھیرو گے تو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگیں مارنا چھوڑی رب نے تیرا رزق آسان کر دیا بابا نے عجیب سی ترنگ میں بولا پیسہ عزت شہرت آسودگی حاصل کرنے اور دکھوں سے نجات کا آسان راستہ سن لے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرنے والا ان کی تعریف کرنے والا ان سے مسکرا کر بات کرنے والا دوسروں کو معاف کرنے والا کبھی مفلس نہیں رہتا آزما کر دیکھ لو اب بندوں کے محبت کے ساتھ ساتھ شکر کے آنسو بھی اپنی منزل میں شامل کر لو تو عمر ہو جاؤ گے اللہ رب العزت کے ذات ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین اللہم آمین